پاکستان کے پچیس کروڑ پاکستانیوں کو اور پاکستان کے چلانے والے تمام اداروں کو ہم آج یہاں سے جو کچھ کراچی میں کھیل کھیلا جا رہا ہے جو تباہی بربادی کا سامان کھڑا کیا جا رہا ہے پاکستان کو تباہ برباد کرنے کا میں اس سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے اداروں کو پاکستان چلانے والوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ تباہی بربادی پاکستان کی تباہی بربادی میرے ساتھیوں کو گولیاں مار کر ان کی ایف آئی آریں کارٹ کر ان سے الیکشن چھین کر ان کو گرفتار کر کے انہی کو مار کر انہی کو گرفتار کر کے اور انہی کے ساتھ ظلم کر کے آج یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے میں آج پاکستان کے تمام لوگوں کو اور پاکستان چلانے والوں کو میں ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوہزار بائیس پچھلے دنوں سولہ تاریخ جون کی سولہ تاریخ کو جو لانڈی کورنگی میں این ایٹ ٹو فورٹی کا الیکشن تھا اس الیکشن میں باکستان پارٹی جیتی ہے تیرہ ہزار نو سو ستائیس ووٹ ہمارے پاس ہیں جس کو میں ثابت کر سکتا ہوں جس کے شناختی کارڈ نمبر ٹائم ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ووٹوں کو فارق کر دیا گیا نہ کہ صرف یہ فارق کر دیا گیا بلکہ اس کے بعد دو پہل ڈیڑھ سے دو بجے کے وقت جب ہمارے ساتھیوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے تو پھر ہم پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں دہشتگردوں کی طرف سے دہشتگردوں کو لاکر ہم پر گولیاں چلائی گئیں اس ہمارے آفیس پہ ہمارے مرکزی آفیس پہ جہاں پر میں انیس قائم خانی میرا پورا پورے میرے کارکنان ذمہ داران موجود تھے اس مرکزی آفیس پر باقاعدہ مسلح دہشتگردوں سے حملہ کرائے گیا اس میں ہمارے ساتھی سیف الدین بھائی شہید ہوئے یہ ان کے بھائی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اس میں افتخار عالم جو کہ میرے پارٹی کے مرکزی رہنما ہے میرے ایکس ایم پی اے ہیں ان کو دو بولٹس ان کو ان کو دو بولٹس کمید اتارو دکھاؤ پاکستانوں کو دکھاؤ یہ دکھاؤ دکھاؤ کہ ہم شہید ہم نے چونکہ بسیں نہیں جلائی ہیں ہم چونکہ جنازے کو دفنا چکے ہیں ہم چونکہ ہم ہم نے کوئی ایک پتھر نہیں مارا ہے تو آج ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے میں بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور سندھ کے پولس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ یہ میرا مرکزی رہنما ہے یہ میرا مرکزی رہنما ہے یہ کسی کو حملہ کرنے ہی نہیں گیا تھا یہ بیٹھا تھا اپنے آفس پہ دہشتگرد آئے ہیں اسٹیٹ فائرنگ کی ہے بلکل چند گز کے فاصلے سے اس کو مارنے میں کیا قصر باقی رہ گئی ہے اس کے دو گولیاں ایک یہاں سے یہاں سے کوئی گولی لگی ہے یہاں نکلی ہے ایک یہاں سے نکل کر یہاں لگی ہے یہ گولی جو ہے وہ کیا کوئی قصر چھوڑی مارنے والوں نے کوئی قصر چھوڑی مارنے والوں نے یہ میرا مرکزی رہنما ہے یہ راگیر نہیں ہے یہ میرا سینٹل کیبنٹ کا ایکس ایم پی ہے یہ اس کو گولی ماری ہے آ کر آفس میں میرے آفس میں آ کر دہشتگردوں نے اور اس کے بعد کا جو عمل ہے اس لیے میں آج یہاں پر مجبور ہو کے بیٹھا ہوں کہ اس کے اس ظلم کے بعد ہمارے ساتھ کیا بڑھتا ہو رہا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ میرا مرکزی رہنما ہے یہ ہمارا شہید ساتھی ہے سیف الدین یہ اس کا بھائی ہے یہ اس کا بھائی ہے یہاں بیٹھے بیٹھا جس کو ہم نے دفنایا ہے جو میرے صبح سے میرے کیمپوں پہ تھے تصویریں جاری کی ہم نے اور اس کے بعد ہمارے کارکن ہیں اور ہمارے کیمپ پہ مرکزی آفس میں بیٹھے بیٹھے اسٹیٹ فائر لگا ہے سر کے اوپر وہیں شہید ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس شہید کو اٹھانے کے لیے جو ایدی کی ایمبولنس آئیے آپ پوچھو آپ پوچھو ایدی سینٹر والوں سے اس ایمبولنس جو کے لاش اٹھانے آئیے اس پر چار فائر مارے ہیں یہ یہ میرا کارڈینیٹر ہے زشان یہ مجھے بچارا تھا میرے ساتھ تھا اس کے گولی اس کی ران سے آر پار ہو گئے یہ گولی اور ایک گولی ابھی بھی اس کی ٹانگ میں پھنسی ہوئی یہ گولی اس کا زہم اتنا بڑا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے گے جب تک یہ ہیل نہیں ہوگا ہم اس کو آپریشن کر کے گولی نہیں نکا سکتے یہ میرا کارڈینیٹر ہے یہ راگیر نہیں ہے یہ میرے ساتھ تھا یہ مجھے بچارا تھا اس کے برابر میں یہ مرکزی ہمارے آفیس کا یہ ذمہ دار ہے یہ مانی یہ ذمہ دار ہے اس کے شولڈر کو ہم ہے اس کے میں آپ پاکستانیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ایسے درجنوں ساتھی ہیں میرے گولی لگی ہوئی ہے میری راند میں گولی لگی ہوئی ہے اے پاکستان کے لوگو اور پاکستان چلانے والے لوگو اس سارے ظلم کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے ایک پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا کسی آفیس کے اوپر نہیں گئے کسی کسی کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا کوئی بس نہیں جلائی کوئی روڈ بلوک نہیں کیا اگلے دن امن کے ساتھ مسجد میں نماز جنازہ اتنا بڑا جمع غفیر تھا نماز جنازہ کر کے آرام سے دفنا کر بیٹھ گئے کسی ہم نے اپنے ہاتھوں میں قانون نہیں لیا مارنے والوں کے آفیس نہیں گئے مارنے والوں کے کارکنوں کے گھروں پہ نہیں گئے مارنے والے دہشت گردوں کہ کسی آدمی کو اپنے ہاتھ میں ٹش نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا اس سارے ظلم کے بعد ہمارے ساتھ انصاف ہونے کے بجائے کیا ہوا آج تک آج تئیس تاریخ ہے سولہ تاریخ کا یہ واقعہ ہے آج تئیس تاریخ ہے سولہ تاریخ کا یہ واقعہ ہے جائے وقوع پہ جائے وقوع پہ جہاں یہ سانیہ ہوا ہے میرے آفیس پہ وہاں آج تک پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا اس 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 واردات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا نہ ایس ایس آئی آیا نہ ایس ایس پی آیا نہ کوئی اور ذمہ دار آیا پولیس کا آج تک جائے وقوع پہ پولیس آئی نہیں ہے جہاں پر یہ قتل و غارت گری ہوئی ہے وہاں پر پولیس آئی نہیں ہے نہ اس دن آئی نہ آج تک آئی ایک چوری کی واردات بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پر پولیس پہنچتی ہے اور غضب خدا کا پولیس نے اس قدل و غارت گری پر آئی نہیں اس جائے وقوع پہ اور اس کے بجانے کے بجائے کیا کیا انہوں نے انہوں نے اسی رات ایف آئی آر خود سے سیچوں نے کاٹ دی آج تک کوئی آدمی ہمارے پاس انویسٹیگیٹ کر جب آپ موقع واردات پر آپ پہنچے ہی نہیں آپ نے پولٹس کے خول نہیں لیے آپ نے فرنزک نہیں کرائی آپ نے کچھ بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا آپ نے آپ کیسے قاتلوں کو پکڑو گے آپ آج تک پولیس میں باجوہ صاحب کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں باجوہ صاحب نہیں آئے آج تک ہمیں کوئی پوچھنے کے لئے وہاں پہ پولیس نہیں آئے رات میں پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی اور ایف آئی آر میں میرے آفیس میں مرنے والے شہید سیف الدین بھائی کو رہاگیر ڈکلیئر کیا ہے رہاگیر ڈکلیئر کیا ان لوگوں کا میرے مرکزی رہنماءوں کا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں میرا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مجھے گولی لگی ہے اور ایف آئی آر میں دو طرفہ دو طرفہ فائرنگ کا مقابلہ بتا دیا ہے اور میرے آج تک سولہ سولہ ساتھیوں کو گرفتار کر کے سولہ ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر کے ان کے گھر والوں سے بتمیزیاں کر رہے ہیں اور ان کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ ڈال کر ان کو عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں میں پاکستان کے لوگوں سے مجبوراً آج چونکہ ہم خاموش رہے ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی کسی بندہ اپنے بندے کے بجائے بندہ نہیں مارا ہتھیار نہیں اٹھایا گاڑی نہیں جلائی کسی کے گھر پر حملہ کسی کے یہ زیادتی کر رہی ہے اور پورے پاکستان کو اس کی خبر نہیں ہے یہ اس وقت کر رہی ہے جب پاکستان روزانہ ڈوب رہا ہے جب پاکستان روزانہ ایکانومکلی جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے اور اس ایکانومک انجن جو کراچی ہے وہاں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے دہشتگردوں کے ذریعے اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر میں امن قائم کیا ہمارے ساتھی سلوک پیش ہو رہا ہے میں آج سولہ تیرہ سولہ لوگ ساتھی ہمارے اریسٹ کر لی ہمیں ہمیں ہی شہید کیا ہمارے ساتھی اریسٹ کر کے ان کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات بنا ہے میں جنرل باجوا صاحب میں آپ کو آپ نے آج دو سال پہلے صرف بارشیں ہوئی تھی نالوں کا پانی گھروں میں آگیا تھا آپ آ کر دو راتوں تک یہاں بیٹھے تھے ہم کراچی والے آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے دو راتیں یہاں بیٹھے تھے اور آپ نے نالوں کی صفائی کے آرڈرز دیے تھے جس کے بعد یہ کراچی کے نالیں صوبائی حکومت کو میں کیسے آواز دوں اسی کی پولس تمہارے ساتھ یہ کر رہی ہے میں وفاقی حکومت کو کہاں آواز دوں اس نے ہماری کوئی دادرسی نہیں کی کسی سے نہیں پوچھا مجھے مجبوراً آپ کو آواز لگانی پڑ رہی ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہم پر ہونا جائز ہے کیا آپ کو آپ اس پاکستان کے لیے آج بھی جو اس ملک کی کانومی کنڈیشن کو سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو اربو روپے ایک دن میں ضائع ہو جائیں گے یہاں پر کراچی کی حالات کے اوپر کیا یہ پاکستان کے لیے سود مند بریف کیا گیا ہوگا آپ خدا کے واسطے سٹیپ ان کریں اور معلوم کریں کہ یہ کیوں ہو رہا اور کیسے ہو رہا ہے اور مجھے فیور نہیں چاہیے مجھے انصاف چاہیے مجھے فیور نہیں چاہیے مجھے انصاف چاہیے آج اس کراچی میں اس کے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے ہے کہ مصطفہ کمال دھائی سو لوگوں کے ساتھ کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے میں آج آپ کو میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفہ کمال کی ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیمرے لگے ہوئے ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو فون لے کر بیٹھا ہوا نے وہ اپنے فون سے ہر کسی کی ویڈیو منا رہا ہے ہماری بھی دسوں ویڈیو چل رہی ہیں میری ایک کلپ میری ایک پکچر کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کی دکھا دو کہ میں کسی ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں اکیلا بھی تو میں اس سیاست سے دسبردار ہو کر جہاں بولو کہ مجھے وہاں پر پھانسی لگا دو اگر میں کسی ایک بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر میری کوئی ایک ثبوت کے ساتھ تصویر کے ساتھ مجھے اگر آپ دکھا دو تو یہ کون ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتنی عمد کیسے ہو سکتی ہے یہاں کی کہ وہ ایف آئی آر کڑوائے مصطفی کمال کی اس کو کون بول رہا ہے کہ مصطفی کمال کی ایف آئی آر لانچ کرو کون ہے پیچھے پاکستان چلانے والوں کو اس سازش کا پردہ چاک کرنا پڑے گا ہم ڈھرنے والے لو بھی نہیں ہمیں ظالموں دیکھو تو ہم کون لوگ ہیں ہم الطا حسین رو کے تسلط کے آگے ہم نے سر نہیں جھکایا جب ہم اکیلے تھے ہم ہم تو اپنے جانوں کو ہاتھ ہتیلی بھی لے کر چلیں میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی اور کوئی میرا مقام نہیں ہو سکتا کہ میں ظالموں سے لڑتے وے میں روٹ پر مارا جاؤ میں بستر پر نہیں مارا جانا چاہتا میں بیمار پڑھ کر نہیں بستر پر مرنا چاہتا میں ان ظالموں کی گولیوں سے اگر میں مارا جاؤ میرے لیے اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے نام کی پازداری رکھتے ہوئے ان کی حرمت کے لیے اگر ان کے نام کو خراب کرنے والوں کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آقا دوجہان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میری شفاعت کریں گے اس ظلم کے خلاف لڑنے پر میری شفاعت کریں گے ان کو میری نیت کا پتہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے ظالموں کے نام سے لگنے والی گولی سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بقا پالوں گا لیکن جو لوگ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے آج اس ملک میں دشت گردی کر رہے ہیں وہ آقا آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آٹوگراف سے جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آقا دو جہاں کے سائن پاکستان چلانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہم کسی سے لڑنے نہیں گئے ہم کسی سے لڑائی کرنے نہیں گئے ہم تو الیکشن لڑنے گئے تھے ہمیں ہی مارا ہمیں ہی قتل کیا ہمیں شہید کیا ہمیں زخمی کیا میرے لڑکوں کی فائر کارٹ کے ان کو دشت گرد بنا گولی لگے لوگ پیش کر رہا ہوں شہید کی فیملی پیش کر رہا ہوں میں اپنے ساتھ جو میرے جو میرے جو عصیر ساتھی ہیں جن کو گرہتار کر لیا گیا ہے میں ان کو پیش کر رہا ہوں کس کو گولی لگی ہے جو پولیس یہ بتا رہی ہے ان لڑکوں کی وجہ سے کس کو لے گی لے کر آؤ سامنے لے کر آؤ سامنے کس کو لگی ہے پولیس نے ایف آئی آر میں خود ہی آج تک پولیس آئی نہیں جا جائے وقوع پہ نہیں آئی ایف آئی آر میں پولیس نے میرے برنے والے ساتھی کو رہگیر بتا کر ایف آئی آر کو خلط ملط کر دیا ہے اب اس رویے اس تمام ظلم کے بعد یہ ایجنسی اس کو آواز لگا کہنا چاہتا ہوں اس بات کی تحقیقات کی جائے ہمیں تو مارنے آئے تھے بھئی مرنے میں کیا قصر باقی رہ گئی ہے مرنے میں اور ہمارا رویہ دیکھو کہ ہم نے پلٹ کر مجھے گولی لگی ہوئی ہے میں نے ساتھیوں کو بتایا نہیں بہت دیر تک کے پانچ ہزار وہاں پر ورکر ہیں میں ان کو سمحال نہیں پاؤں گا انٹ سینڈ بجائیں گے تو میں نے کسی سے یہ بات نہیں کی اللہ نے مجھے حمد دی اور میں چھپائے رکھا میرا زخم کوئی بھی دیکھ سکتا ہے مجھے کتنا بڑا زخم لگا ہوا لیکن میں میں نے یہ خبر میں چھپ کر رہ گیا اور میں نے یہ بات نہیں بتائی کسی کو تاکہ یہاں پر لوگ جمع الیکشن کا محول ہے یہ اشتیال نہ پھیلے ہم کسی بھی طرح سے اس کامن خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں یہ پاکستان دہشتگردوں کی فنڈنگ کا ایک آدمی ذمہ دار ہے جو اس کو چلا رہا ہے اس کا نام مناف اتارہ اس شہر کا بلڈر ہے اس شہر کا بزنس مین ہے اس کا نام مناف اتارہ ہم اپنے ساتھیوں کو شہید اور ان کو زخمی کرنے والوں کے مددگاروں کو بھی قاتل سمجھتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے اوپر گولی چلانے والوں کے مددگار کو بھی فیسلیٹیٹر کو بھی ہم قاتل سمجھتے ہیں گولی چلانے والا سمجھتے ہیں ہم پر گولی صرف گولی چلانے والے نے نہیں چلائی جو اس گولی چلانے والے کو فنڈ کر رہا ہے جو ان کی سپورٹ کر رہا ہے جو ان کی حمایت کر رہا ہے وہ بھی ہم پر گولی چلانے والا ہے ہم اسے دشمن جس طرح گولی چلانے والا دشمن ہے گولی چلانے والوں کی سپورٹ کرنے والا بھی ہمارا دشمن ہے ہم نے بڑی جنگ لڑکر ہم یہاں پر پہنچے ہیں ہمارے لئے مسئلہ ہی نہیں ہیں ہمارا ابھی مسئلہ ہے کہ ہم یہ جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے یہ ہمارا مسئلہ ہے اگر ہم نے یہ جنگ شروع کر دی ہمارے لئے مسئلہ نہیں ہے ہم تو ہم تو جانوں کو ہتیلی پر رکھ رکھے رو کے آگے تو بھئی ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی حرمت کے نام کی حرمت کو بچاتے 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 کہ کوئی اس کو غلط استعمال کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس دن لکھی ہوئی ہے آئے گی آئی نہ آگئی نہ پڑھ گئی نہ گولیاں نہیں بھاگے نہ کھڑے رہے رہے وہاں ایک نیتے بھی کھڑے رہے نا ایک سیکنڈ کے لئے میری ماں بین بچے بزر جوان ایک آدمی میں اپنی جگہ نہیں رہا اور کیا کروگے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑنا نہیں سکتے ہمارا مسئلہ یہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمیں اس طرف نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ کہ جہاں پر ہم یہ تیاری کریں کہ ہمیں بھی یہ جنگ لڑنی ہے کہ پولس ہماری مددگار نہیں ہے ریاست ہماری مددگار نہیں ہے ہمیں ہمیں مروائے ہماری ایف آئی آر کٹے ہمیں شہید کرے ہمیں زخمی کرے اور ہم سے تارہ جو ہے وہ یہاں پر ان دیشت گردوں کو لے کر آتا ہے اور مناف تارہ پورا فائننسر ہے ابھی میں اور اس آدمی کے ساتھ ایک ایسا سنسٹیف نام جڑا ہے پورے شہر کو پتا ہے اس والی بات کا کہ جو نام میں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے لے نہیں سکتا اور اس نام استعمال کر شہر میں دیشت گردی کر رہا ہے کہ دشمنوں کو اگر یہ بات پتا چلی تو خدا کی قسم پاکستان کی بہت بدنامی ہوگی میرے اتنے کہے کو بہت سمجھیں اور مجھے میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس لیے میں وہ نام نہیں لے رہا ہوں یہ شخص جس کا نام مناف اتارہ ہے یہ اس اس اسٹیٹیجک نام کو استعمال کرتا ہے یہ اس اسٹیٹیجک نام کو استعمال کر رہا ہے یہ یہ سب کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں کس کا فرنڈ مین ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کے روب میں رہیں اور یہ یہ پر کراچی میں دہشت گردوں کو لاکر یہ ساری قتل و غارت گلی کے پیچھے جو فنڈنگ ہے جو پیسہ ہے جو جو فیسلیٹیشن ہے وہ مناف اتارے کی ہے مناف اتارے کی یہ ہمارے لوگوں کو گولی مارنے والوں میں یہ بھی برابر کا مجرم شریک ہے میں آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے چلانے والے پاکستان کے لوگوں کو یہ والی بات پتا ہونا چاہیے اب میرا سوال ہے ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے آج سے ایک مہینے کے بعد جو ہیں وہ لوکل گورمنٹ کے الیکشن ہے اے پاکستان ہوں اے ملک چلانے والوں میں اب اگلے الیکشن میں کیسے جاؤں اس لئے کہ آپ نے سولہ تاریخ کو یہ بتا دیا کہ اس شہر میں ہتھیار کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا آپ نے شہر میں بتا دیا کہ اس شہر میں آروز کو اپنے آروز کو بٹھائے بغیر الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملائے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا میں کیسے الیکشن میں جاؤں پولیز الیکشن کمیشن جو ہے وہ سرکار کی بلکل جو لونڈی بن گئی ہے ایک پارٹی کی لونڈی بن گئی ہے ابھی جو جو ریٹیننگ آفیسر بنے ہوئے ہیں اسسسٹن کمیشن اور ڈپٹی کمیشن جو لوگل گورمنٹ کے نامزد امیدواروں کے فارم چیک کر رہے ہیں انہوں نے جماعت اسلامی پی ٹی آئی اور پی ایس پی کے سارے کینڈیڈیٹ کے فارم کو ریجیکٹ کیا ہے ایک فارم پیپلز پارٹی کا ریجیکٹ نہیں ہوا ایک فارم کی ہم ریجیکٹ نہیں ہوا وہ ایسسٹن کمیشنر جو ریٹیننگ آفیسر بنائے جو چیک کر رہے ہیں انہوں نے سیک فارم ریجیکٹ کر دیئے بغیر کسی وجہ کے دو دو لسٹے چل لئی ہیں ایک ہتمی اور ایک گہ ہتمی دونوں میں گڑھ بڑھ ہے ایک ہمیں ریجیکشن سیٹیپکٹ نہیں دے رہے کہ ہم اپیل بھی نہیں کر پا رہے تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کی دھانگلی شروع ہو گئی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو میں مجھے پاکستان ہی بتائیں کہ میں اب اس اگلے الیکشن میں میں کیسے جاؤں میں 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 بیگر ہتھیاروں کے جاؤں میں قانون کی پازداری کرتے ہوئے جاؤں میں سٹنگ ڈک کی طرح جا کر مارا جاؤں میں تیرہ ہزار تیرہ ہزار نو سو ستائیس ووٹوں کا ریکارڈ رکھنے کے باوجود ساری محنت کرنے کے باوجود ہمارے ہمارے ووٹ کوئی فارق کر دے کر جا رہے ہو اس شہر میں بائیس لوگ روزانہ مرتے تھے پینتیس سالوں سے آپریشن چل رہا تھا اس شہر میں امن قائم نہیں کر سکے یہ جن کو آپ نے گولیاں ماری ہیں انہوں نے امن قائم کر دکھایا ہے یہ جو نوجوان اور شہر کراچی کا اس نے اپنا ہتیار جمع کرایا ہے اس نے اس نے ہتیار جمع کرا ہیں اس نے بڑے بڑے کیشیز جمع کرا ہیں اور وہ شادیوں میں کرنے کے لیے جمع نہیں تھے ہتیار وہ رو نے پوری پاکستانی فوج سے لڑنے والے ہتیار جمع کرا رکھے تھے وہ جمع کرا یا ہے اس شہر میں امن قائم کیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ آج آپ یہ کر رہے ہو اس پر سونے پہ سوا گا اس تمام قدل و غارت گری کے اوپر افسوس کرنے کے بجائے تازیت کرنے کے بجائے ان اس جماعت کے یہ جو تولہ ہے یہ جو دہشت گردوں کا تولہ ہے اس جماعت اس جماعت میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ آپ ٹی وی پہ چلا گی میں چاہتا پوری بات میری جائے اس لئے میں نام نہیں لے رہا ہوں پارٹی کا میں آخر میں لے لوں گا تاکہ میری بات پوری جائے میری بات میں نام لوں گا تو آپ کو ٹی وی سکرنگ پر سے میری بات ہٹانا پڑے گا اس لئے میں یہ بات جو دہشت گردوں کا ٹولہ ہے اس کے سرپرست عالی مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ جن کو تازیت کرنی چاہیے تھی میرے شاہید ہونے پر جن کو قاتلوں کو کانڈیم کرنا چاہیے تھا انہوں نے یہ کرنے کے بجائے انہوں انیس جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو مرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں جو زخمی ہونے والے ساتھی ہیں جو گولیاں لگنے والے ساتھی ہیں ان کے افسوس اور دکھ کے بجائے ان سے ان سے ہمدردی کے بجائے ان کو ان قاتلوں سے ہمدردی ہے کہ قاتلوں کو کچھ نہ کہا جائے اس سے ہمدردی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہم نے میں نے اس کا جواب دیا میں نے اس کا جواب دیا مفتی منیب الرحمان صاحب کو میں نے اس کا جواب دیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دہشتگردوں کے سرپرست عالی ہیں اور وہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں ایک بات کا تو میں خود بھی شاہد ہوں اور وہ یہ کہ وہ لیاری ایکسپریس وے میں پلوٹ مانگ رہے تھے جب میں میر تھا ایک بات دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آج ان دہشتگردوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کا نام آتا ہے اور وہ اتنے پوپولر ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک میرے نام پر مجھے ایک باقیدہ خط لکھ دیا میرے اوپر میری باتوں کا جواب انہوں نے خط کے ذریعے دیا زبردست کام ہے یہ اور اس میں انہوں نے عشد العباد کا بھی ذکر کیا ان کی عشد العباد جس کو ہم رشوت العباد کہتے ہیں اس سے دوستی کا بھی ذکر کیا ہے ہمارا آج بڑا تفصیلی خط مفتی صاحب کے خط کے جواب میں مصطفیٰ کمال کے لوگوں نے بھی جواب دیا ہے اور انشاءاللہ اس جواب کے بعد مفتی صاحب کہیں مو دکھانے کے قابل رہیں گے نہیں ہم تمام عالم دین کو کا اعترام کرتے ہیں بریلوی مکتبہ فکر کہ اتنے لوگوں نے مجھے کانٹیک کیا ہے اتنے لوگوں نے مجھے کانٹیک کیا ہے کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس والی بات کو کہ ان مفتی صاحب کے ان مفتی صاحب کے خلاف پورا بریلوی مکتبہ فکر ہے پورا بریلوی اتنے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ہم مجھے کانٹیک کر کے سارا یہ مٹیریل مواد کہ انہوں نے کیسے مدرسے ٹی وی پہ بیٹھ کر یزید کی وقالت کی ہے یعنی ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یہ وکیل بنے بیٹے میں اور ان کے اور سارے چتنے بھی جو کالے کرکوتے یہ سب لوگ ہمیں نکال نکال کر لاکر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حق اور باطل کی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بریلوی مکتبہ فکر کا میں خود حصہ ہوں میں اعترام کرتا ہوں مجھے مجھے اگر پوچھے تو میرا کوئی میرا کوئی کسی مکتبہ فکر سے میری کوئی اختلاف نہیں ہے میں سب کا اعترام کرتا ہوں جو علماء حق ہیں اس کے لیے میری جان بھی قربان ہے میری جان بھی قربان ہے لیکن جو مذہب کو استعمال کر کے مذہب کو استعمال کر کے پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے لیے ہماری جد جہد اس کے خلاف ہر طرح سے جاری رہے گی تو ہم نے مفتی صاحب کو انشاءاللہ یہ جو سوکول مفتی صاحب ہیں منیب صاحب جو کہ دہشت گردوں کے سرپرستے حالہ ہیں ہم نے ان کو بالکل ان کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہے انشاءاللہ ان کو ہماری شرافت کی زبان جو ہم دے رہے ہیں اسی سے انشاءاللہ یہ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے پاکستان کہ یہ شہر کراچی جو کہ پاکستان کو آج بھی اس نامسائب حالات پر پالا ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی وفاق حکومت کچھ نہیں کر رہی میں جنرل واجبہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس آپ کو آواز دینے کے علاوہ کوئی اور آپچن نہیں ہے آپ کی کراچی کی خدمات کو ہم سراتے ہیں خدا کے باسطے پاکستان کو بچائیے جو آپ محنتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ چائنہ سے پیسے لائیں گے آپ امریکہ سے پیسے لائیں گے آپ آئی امیت سے پیسے لائیں گے آپ سعودی عرب اور آپ یوئی نقصان ہو جائے گا ملک اس وقت اس بات کا متعمل نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے کوئی قتل و غارتگری نہیں کی ہم نے کوئی بس نہیں جلایا ہم نے کوئی ہٹال نہیں کیا ہم نے کوئی روڈ بلوک نہیں کیا تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس ظلم کے بعد ہمارے ساتھ ہو کیا اس لئے مجبوراً آج مجھے پاکستانیوں کے ہمارے ساتھ اس محبت وطن لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ ہمیں ہی مار کر ہمیں ہی قتل کر کے ہمیں یہ ساتھی کو شہید کر کے زخمی کر کے ہمارے اوپر ایف آئی آرز کاٹ کر ہمیں ہی گرفتار کیا جا رہا ہے اور پولس آج کے دن تک سولہ تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے میں آج کے دن تک پولس جو ہے وہ ہمارے آفس پر جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر انونسٹیگیٹ کرنے کے لئے نہیں آئی ہے اس سے بڑی زیادتی اس سے بڑا فلاو اس سے بڑی اخربہ پروری اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی اس لئے میں نے آج اس لئے آج میں یہ والا کام میں ایک دفعہ آپ کے کیمروں کی آنکھوں سے میں پاکستانیوں کو یہ زخم میں دوبارہ دیکھوانا چاہتا ہوں میں پاکستانیوں کو یہ زخم میں دوبارہ دیکھوانا چاہتا ہوں کہ یہ گولیاں لگے ہوئے لوگ یہ میرا یہ میرا مرکزی رہنما ہے یہ میرا مرکزی رہنما ہے یہ افتخار آلہ میرا مرکزی رہنما ہے یہ ایکس ایم پی رہا ہے اس کو اس کو دو گولیاں اس کے چیس سے پار ہوئی ہیں اس کے شولڈر سے چیس سے پاس ہوئی ہیں دو گولیاں دو گولیاں اس کو کیا رہ گیا مرنے میں کیا باقی رہ گیا مرنے میں اور اللہ نے نہیں مارنا تھا نہیں مارا یہ میرا مرکزی مرکزی ذمہ دار ہے یہاں کا مانی اس کا نام ہے اس کے شولڈر سے گولی پار ہو گئے اس کے پیچھے چیسس کے پیچھے سے گولی نکلی ہے شولڈر سے لگ کر اس کو کیا رہ گیا اس کو مارنے میں یہ میرا کوڈینیٹر ہے یہ میرے ساتھ تھا جب یہ گرہ ہے اس کو گولی لگی اس کے گھٹنے سے آر پار ہو گئی یہ میرے شہیست ساتھی کا بھائی ہے کیا رہ گیا کیا رہ گیا اس بات میں اور اور اس بات میں کیا دلیل رہ گئی ہے کہ ان لوگوں کو ظالموں نے اپنے ظن کا نشانہ نہیں بنایا وہاں پر جہاں پر امن ہے چھ سالوں سے اور اس کے بعد رویہ یہ کہ میرے ساتھ فیملیز بیٹی مئی ہیں ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا گولیاں ہمیں پڑی ہیں اور ہمیں ہی گولیاں پڑی ہیں ہمیں شہید ہوئے اور ان کے بچوں کو سندھ حکومت میں سندھ پولیس نے اٹھا لیا ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ہماری کوئی ایف آئی آر ہمارے نام ایسے چھو نے بغیر آئے بغیر وہاں آئے بغیر جائے وقوع پہ آج تک ایک پولیس والا ایک ایس اس پی ایک ایسے چھو ایک ایس آئی ایس آئی نہیں آیا آئے بغیر ایف آئی آر کارڈ دی کوئی تفتیش نہیں کوئی کچھ نہیں ایف آئی آر کارڈ دی میری دو جھوٹی ایف آئی آر کارڈ دی میرے ساتھیوں کے ایف آئی آر کارڈ دی اور یہ ظلم ہو رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت سے یہ کھلوار ہو رہا ہے اس کو بند کرو ہم نہیں چاہتے اس کو بند کرو ہم یہ نہیں چاہتے ہم کسی کو باہر سے آ کر اس شہر پر مسلط نہیں کرنے دیں گے ہم کسی کو گنوں کی جھرمت میں بندوقوں کی زور سے کسی کو اس کراچی شہر پر قبضہ کرنے گے موسیقی